اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی میں مطیر رحمان عزیز ڈلی سے ابھی آپ کے تعلق سے چند ایک افواہ اور غلط غلط خبریں پھیلائی گئی ہیں جس کی وجہ سے کچھ دوست اور کچھ خیرخواہ حضرات بہت زیادہ اپنے اندر بیچینی محسوس کر رہے تھے لیکن تقریباً گیارہ سے بارہ بجے تک کے بھاگ دوڑ اور لوگوں کو ادھر سے ادھر بھیج کر کے یہ پتہ لگایا گیا اور تمام طرح کے حقائق پر نظر ڈالا گیا اور تمام ریپورٹ کو اگٹھا کرنے کے بعد یہ پتہ لگا ہے کہ آپا کو آج عثمانیہ ہسپیٹل میں ساڑھے پانچ بجے لے کے آئے تھے ساڑھے پانچ بجے سے لے کر کے چھے بجے تک آپا کا میڈیکل ٹیسٹ ہوا ہے کیونکہ جب بھی کہیں سے ایک جگہ سے دو سی جگہ کے لیے کسٹڈی منتقل کی جاتی ہے تو اس میں ضروری ہوتا ہے کہ میڈیکل جانچ ریپورٹ لگائی جائے تو ساڑھے پانچ سے چھے بجے کے درمیان تک یہ میڈیکل ریپورٹ چلی ہے اس کے بعد آپا کو ایک اچھے روم میں ریشٹ کرنے کے لیے رکھا گیا وہاں پر آپا نے آٹھ بجے تک ریشٹ کیا اس درمیان میں ریپورٹ تیار ہونے کے لیے گئی جو بھی ٹیسٹ کیا گیا تھا اس کی ریپورٹ تیار ہو کر کے آٹھ بجے آئی ہے آٹھ بجے کے بعد آپا کو جانے کے لیے بلاری کے لیے جانے کے لیے تیار ہونے کے لیے کہا آپا نے فریش ہو کر کے تیار ہو کر کے پھر جانے کے لیے بتایا کہ اب ہم چل سکتے ہیں لہٰذا آٹھ بجے کے بعد سوا آٹھ بجے سپیٹل سے نیچے اتارا گیا آپا کو اور ساڑھے آٹھ بجے آپا کو گاڑی میں بٹھائے گیا ساڑھے آٹھ بجے جب آپا کو گاڑی میں بٹھائے جا رہا تھا تو وہاں کوئی نوجوان لڑکا تھا جس نے آپا کی موبائل کے ذریعہ سے ویڈیو بنانے کی کوشش کی تھی جس کو کسٹیڈی میں کے لیے آئے ہوئے پولیس والوں نے اس کی موبائل چھین لی اور چھین کر کے اس کو ڈیلیٹ کر کے موبائل اس کو واپس کر دیا لہٰذا ساڑھے آٹھ بجے سے پونے نو بجے کے درمیان کی یہ روداد ہے پونے نو بجے یہ گاڑی عثمانیہ ہسپیٹل سے روانہ ہو گئی اور آپا کو اب فیلحال راستے میں ہوں گی ان کو لے جائے گیا ہے لہٰذا میں یہ بتانے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی طرح سے کوئی بھی پینک والی خبریں جو بھی پھیلائی گئیں کہ آپا کو ایک سو سات روم میں رکھا گیا ہے یہ سب خبریں گلت تھی یہ سب خبریں گلت تھی کہ مطلب آپا وہاں پر پریشان ہے یہ ہے وہ ہے ساری باتیں گلت تھی ایک نورملی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد ریپورٹ سمیٹ ہوتی ہے ریپورٹ سمیٹ ہونے کے بعد وہاں سے منتقل کیا جاتا ہے لہٰذا وہی سب کیا گیا ہے پونے نو بجے آپا یہاں سے ہیدراباد سے بلاری کے لیے لے جائی جا چکی ہیں لہٰذا کسی بھی طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ مکمل ریپورٹ ہے کئی ایک دوست ہے جس میں سلیم بھائی آمیر بھائی اور انعیت بھائی وغیرہ جیسے کئی دوست وہاں پر گئے ہیں ہسپیٹل کے پاس ابھی انہوں نے جائزہ بھی لیا ہے لیکن مکمل بات یہ ہے کہ آپا کو پونے نو بجے لے کر کے ہسپیٹل کے سامنے سے جایا جا چکا ہے تو کسی طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے تمام جگہوں پر آپا کو لے جائے گیا اور کلین چٹ دیا گیا اسی طرح سے یہاں سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپا کلین ہو کر کے اور صاف شفاف ہو کر کے بری ہوں گی اور وہاں سے بھی کلین چٹ ملے گا اور آپا اللہ کے فضل و کرم سے جیسی صحیح بخش تھی وہ ایسی ہی ہے اس درمیان میں شہباز خان نے بھی پینک کرنے کی کوشش کی ہے اپنی ویڈیو کے ذریعہ سے لوگوں کو اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ بہت زیادہ بیمار ہیں حالانکہ ایسا کچھ نہیں ان کو نورملی ٹیسٹ کے لئے لائے گیا تھا ہاؤسپیٹل میں اسمانیہ ہاؤسپیٹل میں اور اس طرح سے میرے بتانے کے مطابق کنٹینو تمام عمل کیے گئے ہیں ریپورٹ لی گئی ہے ریپورٹ لینے کے بعد سبا آٹھ بجے ہاؤسپیٹل سے اتارا گیا ہے ساڑھے آٹھ بجے وہاں پر کوئی لڑکا ویڈیو بنا رہا تھا اس کی موبائل چھین کر کے اس کو ڈیلیٹ کیا گیا ہے اور پونے نو بجے وہاں سے لے کر کے جائے گیا ہے تو یہ ساری تفصیلات ہیں اب اس چیز کو مکمل اور مستحقم مانا جائے اس کے بعد کوئی افواہ نہ پھیلائی جائے اللہ ایک فرلو کرم سے آپا ٹھیک تھاک ہیں اور بلاری کے لئے انہیں لے جائے گیا ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ